اسلام علیکم ناظرین ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ انگریزوں سے پہلے ہندوستان کی سنتی اور تجارتی حالت کیسی تھی اور پھر انگریز آئے تو انگریزوں کے آنے کے بعد ہندوستان کی سنتی اور تجارتی حالت کیسی تھی ناظرین ہندوستان سنتی اور تجارتی ملک تھا ہر جگہ کرخانے قائم تھے یہاں کے ماہر کریگر خام مال سے نہائی تھی نفیس اور امدہ چیزیں تیار کرتے تھے جو دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتی تھی جس کے نتیجے میں ہر سال کروڑوں اشرفیاں ہندوستان آتی تھی چنانچہ نہ یہاں غربت تھی نہ افلاس بلکہ یہاں کے لوگ نہائیت خوشحال اور فارغ البال تھے مسٹر تھارن اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے یورپ کو تہذیب سکھانے والے یونان اور اٹلی جب بالکل چنگلی حالت میں تھے ہندوستان اس زمانے میں بھی درجہ کمال کو پہنچا ہوا تھا اور دولت کا مرکز تھا یہاں چاروں طرف سنت اور حرفت کے کاروبار جاری تھے مشرق و مغرب کے تمام ممالک ہندوستان کا کپڑا خریدتے تھے اور کوئی ملک ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا صاحب علم المعیشت لکھتا ہے اس زمانے میں جبکہ مغربی یورپ کے لوگ غیر محذب قبائل کی شکل میں آباد تھے ہندوستان اپنی دولت اور کاریگروں کی آلہ سنت کی وجہ سے مشہور تھا ناظرین مسٹر میریڈیس اپنی کتاب ایشیا اور یورپ میں لکھتا ہے عام انگریزوں کو یہ بات سمجھانا مشکل ہے کہ ہماری حکومت سے پہلے ہندوستانی زندگی کیسی پرلطف تھی اور کاروباری اور باہمت لوگوں کے واسطے ہر ایک کاروبار میں کیسی آسانیہ مجسر تھی مجھے پختہ یقین ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے کاروباری ہندوستانی نہائیت آرام کی زندگی بسر کرتے تھے ڈاکٹر فرانسس جنہیں جنوبی ہندوستان کی معیشت کی تحقیقات کے لیے سن اٹھارہ سو میں مقرر کیا گیا تھا اس نے خود تمام ملک کا دورہ کر کے ایک رپورٹ شائع کی تھی جو تقریباً چھے جلدوں میں شائع ہوئی تھی جس میں اس نے لکھا تھا کپڑے بنانے کی سنت کا ہندوستان میں اتنا رواج تھا کہ یہ یہاں کا عام پیشا تھا اور کروڑوں لوگ اس سے وابستہ تھے ہر قسم کی روئی اور ریشن کا کپڑا یہاں تیار ہوتا اور دنیا بھر میں سبلائی ہوتا تھا کپڑوں پر اس غضب کی سوزنکاری ہوتی تھی کہ پرانے کشیدے دیکھ کر اقل دنگ رہ جاتی تھی کمبل دریاں قالین چادریں شترنجیاں بکسرت تیار ہوتی تھی تامبے پیتل کے بھرتن سونے چادی کے زیورات ہر قسم کا چمڑے کا سامان ترہ ترہ کے ہتھیار دیدہ زیب فردیچر ہاتھی کے دان سے بنی ہوئی اشیاء اور آلہ کوالٹی کے کاغذ سمیت ہر قسم کی چیزیں یہاں تیار کی جاتی تھی لیکن ہندوستان کچھ ایسے جال میں بھانسا کہ اس کی سنت دم توڑنے لگی جس قوم نے سنت و حرفت میں ایک صدی پہلے اتنی ترقی کر لی تھی اگر حالات خراب نہ کیے جاتے تو آج اس کا حال کیا ہوتا ناظرین صاحب علم و معیشت لکھتا ہے کہ یہ سن کر شاید تعجب ہو کہ اس زمانے کے لحاظ سے ہندوستان کے لوگ جہاز سازی میں بھی خوب ہوشار اور ماہر تھے چنانچہ گورنر جنرل لارل ویلزی نے اپنی ایک خط میں لکھا ہے صرف کلقطہ کی بندرگاہ پر دس ہزار ٹن کے قریب جہاز موجود ہیں جو ہندوستان میں ہی تیار ہوئے ہیں اور ایسے ہیں کہ ان میں برطانیہ مال منتقل ہو سکتا ہے جبکہ بنگال کے جہاز اس کے علاوہ ہیں ناظرین اب ہم آپ کو ایک مشہور مورخ کی بڑی ہی عجیب بات بتاتے ہیں جس سے آپ کو انگریزوں کی اصلیت کا پتہ چلے گا مشہور مورخ ٹیلر کہتا ہے ہندوستان کا مال لے کر ہندوستانی جہاز جب لندن کی بدرگاہ پر پہنچے تو وہاں ان جہازوں کو دیکھ کر سنسنی پیدا ہو گئی گویا کوئی جنگی بیڑا گسایا ہے یعنی لوگ ان جہازوں کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے کہ ایسے جہاز لندن والوں نے کبھی دیکھے بھی نہ تھی چنانچہ لندن کے جہاز سازوں نے شور برپا کر دیا کہ ان کا گروبار تباہ ہو جائے گا اور برطانیہ کی جہاز سازی سے منسلک لوگ بو کے مر جائیں گے چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے فوراں آڈر جاری کیا کہ آئندہ ہندوستان کے جہاز لندن نہ جائیں بلکہ ہندوستان کے ملازم بھی لندن نہ جائیں کیونکہ وہ وہاں پر ہماری اصلی حالت کو دیکھیں گے تو پھر ہمارا وہ روب جو ہندوستان میں قائم ہو چکا ہے ختم ہو جائے گا ناظرین مسٹر مکر جی اپنی کتاب میں تاریخ ہندوستان میں لکھتے ہیں سن اٹھارہ سو دو کے بعد بھی ہندوستان سے جنگی اور جارتی جہاز تیار ہو کر برطانی جائے کرتے تھے یعنی یورپ ہم ہندوستان والوں سے جہاز خریدتا تھا اسی طرح برطانیہ والے یہاں ہندوستان کے ماہر کاریگروں سے نقشے بھی بنوایا کرتے تھے گویا کہ ہم انجینئرنگ میں بھی ان سے آگے تھے ناظرین یورپ کی تیار کرتا جہاز صرف بارہ سال تک چلتے تھے یعنی ان کی لائف صرف بارہ سال ہوتی تھی جبکہ ہندوستان کے تیار کرتا جہاز کی لائف پچاس سال سے بھی زیادہ ہوتی تھی ہندوستان میں لوہو ڈالنے اور فلات بلانے کا کام صدیوں سے جاری تھا اور کتنی بڑی مقدار میں لوہوے کو ڈالا جاتا تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں جو ایک انگریز نے لکھی ہے چنانچہ ایک انگریز لکھتا ہے چند سال پہلے تک دنیا کے سب سے بڑے کارخانوں میں اتنی بڑی لات کا ڈالنا ناممکنات میں سے تھا اور اب بھی بہت کم کارخانے ایسے ہیں جو اتنی کثیر مقدار میں دہات کو ڈال سکیں چنانچہ ایک اور مصنف لکھتا ہے ہندوستان میں جہاز سازی نہائیت آلہ درجہ کی حالت میں تھی مگر انگریز اسے گوارہ نہ کر سکے ناظرین اس مختصر سیرویدات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہندوستان پہلے سنتی اعتبار سے کتنا مضبوط ملک تھا لیکن پھر کیا ہوا انگریز یہاں آ گیا اس کے آنے کے بعد ہندوستان کی سنتی حالت کا کیا حشر ہوا اب وہ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے اٹھارویں صدی کے نصف تک ہندوستانی مصنوعات برطانیہ جاتی رہی لیکن انگریز نے سوچا اگر یہی صورتحال رہی تو ہم پر تباہ کن زوال آ جائے گا چنانچہ ہندوستان کی کپڑا سازی کی سنت کا اروج دیکھ کر انگریزوں کے موں میں پانی آ گیا اور انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کی اسی سنت پر وار کیا اور ایسا وار کیا کہ اسے تباہ کر کے رکھ دیا سن سترہ سو انتر کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے آلہ عودیداروں کو کہا کہ بنگال میں خام ریشم کی پیداوار کو بڑھاؤ جبکہ ریشم کی تیاری اور کپڑا سازی کو گھٹاؤ بلکہ مکمل ختم کرنے کی کوشش کرو اور خام ریشم برطانیہ بیجو یہ اور یہاں سے ریشم کا کپڑا تیار کر کے ہندوستان بیجو چنانچہ اس پر عمل درامت کرنے کیلئے تین طریقے اختیار کیے گئے ایک طریقہ یہ کہ ہندوستانی کاریگروں کو سنتکاری سے روکا جائے دوسرا یہ کہ ہندوستان کا مال برطانیہ میں نہ داخل ہونی دیا جائے اور تیسرا یہ کہ برطانیہ کا مال زبردستی ہندوستان کی مارکیٹ میں داخل کیا جائے چنانچہ ان تین طریقوں پر کام شروع ہوا سب سے پہلے ہندوستانی کاریگروں کو مجبور کیا گیا کہ وہ خود کپڑا سازی کا کام نہ کریں بلکہ ہمارے کارخانوں میں کام کریں جو نہ مانتا اس پر سختی کی جاتی اس کی باوجود بھی جو لوگ اپنے دور پر کام کرتے ان کو رکنے کے لیے جلاہوں کے چرخوں پر بھی بھاری ٹیکس لگا دیا گیا تاکہ کوئی بھی شخص خود کپڑا تیار نہ کرے بلکہ ہمارے کارخانے میں آ کر کام کرے ناظرین اپنے ان ظالمانہ قوانین کو نافذ کرنے کے لیے لوگوں پر ٹیکس جرمانے کوڑے قید اور ہاتھوں کی انگلیاں تک کٹ ڈالی اور زبردستی کپڑا سازی کی سنت کو ہندوستان میں بند کروا دیا گیا اسی طرح دوسرا طریقہ ہندوستانی اشیاء کے برطانیہ میں داخلے پر پبندی لگا دی گئی اس کے پیچھے بھی پوری کہانی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ برطانیہ میں پہلے ریشمی کپڑا اٹلی اور فرانس سے آتا تھا جب ہندوستان سے آنا شروع ہوا تو یہ قیمت میں بھی کم تھا اور نفاست میں بھی امدہ تھا چنانچہ ہندوستانی کپڑا جورپ اور برطانیہ کی ساری مرکٹ پر چھا گیا انگریز عورتیں صرف ہندوستانی کپڑا ہی خریدتی تھیں اس ساری صورتحال کو دیکھ کر پوری پلانک سے پہلے اخبارات اور رسالوں کے ذریعے اپنی عوام کا ذہن بنانے کی کوشش کی گئی کہ وہ ہندوستانی کپڑا نہ خریدیں اور پھر مختلف قوانین بنا کر ہندوستانی کپڑے پر فی گز کے حساب سے بھاری ٹیکس لگا دیا گیا اور یہ ٹیکس ہر سال بڑھاتے بڑھاتے اتنا زیادہ کر دیا گیا کہ اب ازادانہ تجارت مشکل ہو گئی اور ہندوستان کے سوتی کپڑے کی ایکسپورٹ بہت کم ہو گئی جب ایکسپورٹ کم ہوئی تو کپڑا بننا بھی کم ہو گیا بلکہ الٹا برطانیہ سے ہندوستان کپڑے کی زبردستی درامت شروع کر دی گئی چنانچہ ایچ ایچ ویلسن لکھتا ہے ہندوستان کے بنے ہوئے سوتی اور ریشنی کپڑے خود برطانیہ کے بنے ہوئے کپڑوں سے ساٹھ ستر فیصد کم قلمت میں برطانیہ میں ملتے تھے اگر ہندوستانی کپڑے پر بھاری ٹیکس نائد کیے جاتے تو برطانیہ کے کاریگر گھر بیٹھ جاتے چنانچہ ہندوستانی کپڑے پر ٹیکس اور پبندیاں لگائی گئیں جس کے جواب میں ہندوستان کے حکمانان کچھ نہیں کر سکتے تھے جبکہ برطانیہ کا مال ہندوستانی بندرگاہوں پر بغیر کسی ٹیکس کے زبردستی اتار لیا جاتا تھا ناظرین یہاں آپ کے دلچسپی کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج دنیا میں فری ٹریڈ یعنی ازادانہ تجارت کا بہت جھرچا ہے اور ہر ملک کو پبند کیا جا رہا ہے کہ وہ ازادانہ تجارت کے معاہدے پر دستخط کرے جبکہ ہندوستان کے اروج کا جب دور تھا انہی انگریزوں نے اس ازادانہ تجارت پر اپنے ملکوں پر پبندی لگائی تھی اب جبکہ ہندوستان تباہ حال ہو چکا ہے اور ساری سنتیں یہاں ختم ہو چکی ہیں اس لیے اب دوبارہ ازادانہ تجارت پر لیکچر دیے جاتے ہیں اور اس کے فواہد بتائی جاتے ہیں ناظرین انگریزوں کی لوٹ مار کے یہ وہ طریقے تھے جن کے ذریعے انہوں نے ہندوستان کو نہ صرف لوٹا بلکہ تباہ کر کے رکھ دیا وہ ہندوستان جس کے بارے میں کپتان الیکزینڈر 1833 میں لکھتا ہے اس میں شک نہیں کہ ارنگزیب کے زبانے میں ہندوستان کی تجارت کا مقابلہ یورپ کے بڑے بڑے ملک بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن دنیا کا سب سے امیر یہ ملک انگریزوں نے ایسے لوٹا کہ سن 1800 سے سن 1900 تک صرف ایک صدی میں اکتیس قہت ہندوستان میں آئے اور چار کروڑ لوگ بوگ سے مر گئے ناظرین اب اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ہندوستان کی اخلاقی حالت پر بات کریں گے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان کی اخلاقی حالت کیسی تھی اور انگریزوں کے آنے کے بعد ہندوستان کی اخلاقی حالت کیا تھی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے